موسیقی میں اس حالت کے اندر آپ کے لیے آ رہا ہوں اور آپ نے ہفتے کو پنڈی میں میرے لیے پہنچ دی تحریک انصاف کا راول پنڈی میں پاور شو پہلے اجازت پھر انکار راول پنڈی انتظامیہ نے فیض آباد کے قریم سٹیج کی تیاری سے روک دیا فیض آباد پر کنٹینرز لگا دیے گا ہے مقام میں تین دفعہ تبدیلی پاور شو سکس روڈز لائے اوور پر ہوگا عمران خان کا ہلکاپٹر ذرہ یونیورسٹی اترے گا شیرمن پی ٹی آئے عمران خان کی پارٹی راہنماؤں اور کارکنوں کو آج ایک بجے راول پنڈی پہنچنے کی ہدایت کچھ قافلے چل پڑے کچھ صبح راول پنڈی پہنچیں گے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں اور جو میں نے آج مری روڈ پر محول دیکھا ہے اور ابھی میں آ رہا ہوں ایک جلسے سے آ رہا ہوں اندرون گنجان علاقے میں جو لوگوں میں میں نے پنڈی پہ جذبہ دیکھا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سٹیج بھی بن جائے گا اور لوگ بھی ہماری توقع سے کہیں زیادہ نکلیں گے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں راول پنڈی میں سٹیج لگے گا اور عوام بھی نکلے گی لگتا ہے کہ راول پنڈی والے ہی پنڈال بھر دیں گے لوگ توقع سے زیادہ نکلیں گے لانگ مارچ کا مقصد امران خان کے جذبے کو کامیاب کرانا ہے سیکیورٹی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وزیر آباد میں بھی ہم پر حملہ ہوا حالانکہ ہم نے کیا کیا تھا لاہور سے یہاں تک ہم نے سڑک بلوک نہیں کی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا مشرے داخلہ پنجاب عمر صرف راز چیما کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت خوف میں مبتلا ہے حکومت ملکے سب سے بڑے لیڈر کی زندگی خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے پی ڈی ایم نے ہمارے دور اقتدار میں ہر قسم کا احتجاج کیا ہم نے نہیں روکا حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لے گے ترجمان پنجاب حکومت فیاض چوہان بولے کہ راولپنڈی میں عوام کا ٹھاٹھیں مارتہ سمندر ہوگا لاکھوں لوگ عمران خان کا استقبال کریں گے وقلہ کا حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ سے بھرپور یک جہتی کا اظہار اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کی جانب سے منقضہ سمینار آزادی کے ناروں سے گونجھٹھا آج کے جلسے میں شرکت کا اعلان کر دیا سمینار کے بعد وقلہ نے سپریم کورٹ تک پیدل مارچ بھی کیا سمینار میں سیاسی قائدین اور صحافیوں پر ظلم و تشدد کے خلاف قرارداد منظور قانون کے حکمرانی عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ عمران خان صاحب اپنا 26 نومبر کا جو عمل ہے اجتماع جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ملتبی کر دیتے وہ کل راولپنڈی میں جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں میراوں نے آج بھی یہ مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بے مقصد اجتماع جو ہے اسے آپ ملتبی کر دیں وفاقی وزر داخلہ رانس ناولا کا چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کو آج کا جلسہ ملتبی کرنے کا مشورہ پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کوئی بھی دہشتگر تنظیم اجتماع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے خفیہ اداروں نے ریڈ ایلرٹ کے بارے میں آگاہ کر دیا ادھر امن و عبان سے متعلق اجلاس میں جلسے کی حکمت عملی پر تبادہ خیال کیا گیا وزر داخلہ نے کہا کہ وفاق پر چڑھائی کے غیر قانونی اخدام کو روکنا سبائی حکمتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے احساسیں بھی اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پتا چلے کہ آپ کے احساسیں کیا ہیں اور آپ کیا کرتے رہی ہیں کیونکہ جو آدمی دوسروں پر ازامان لگائے دوسروں کے اعتصاب کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے پہلے خود اعتصاب کے عمل میں شامل ہو سابق وزر اعظم شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں اہم تخرونی آئین اور خانون کے تحت ہوئیں دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان کیا تماشا لگاتے ہیں برم نحتجاج عمران خان کا حق قانون کی خلاف ورزی کی تو کر روائی ہوگی عمران خان اسلام آباد پہنچنے کی کوشش میں ہیں بولے کہ دوسروں پر الزام لگانے والا پہلے خود کو اعتصاب کے لیے پیش کرے مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی والے جو اس وقت کھڑے ہو گئے جو ایک حساس اپوائنٹمنٹ میں مداخلت سیاسی مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اب بھی اس وقت لانگ مارچ لے کر اپنا کنٹینر لے کے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو کوئی خیال ہے لوگوں کی تکالیف کو ان کو کوئی خیال ہے کہ آدھے ملک میں کیا صورتحال ہے حفاقی وزیر برائے محولیات شیریر رحمان کہتی ہیں کہ عمران خان کو وزرع اعظم اور حرف آخر سمجھ نہ بند کیا جائے صدرار فلوی اور عمران خان نے حساس معاملے پر سیاسی مداخلت کرنے کی کوشش کی صدر مملکت عمران خان کے کارکن کا کردار ادا کر رہے ہیں اہم تا یوناتی پر عمران خان سے مشاورت کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا عمران خان کا آرمی چیف کی تقروری میں کوئی آئینی کردار نہیں تھا عمران خان پر فائرنگ کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی پھر متنازے ہو گئی سیسی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو معتل کر دیا گیا جانڈ انویسٹیکیشن ٹیم نے کام سے روک دیا ذراع کے مطابق جی آئی ٹی اراکین کو ہدایات ملنا آرزی طور پر بند ہو گئیں جی آئی ٹی اب تک خاتر خواہ کام کیا بھی حاصل نہیں کر سکی نائے آرمی چیف اور چیرمن جان چیف ساف سٹاف کمیڈی کی تاہیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا مزرع اعظم نے جنرل خمرتاوید باجوہ اور جنرل ندیم رزا کی ریٹائلمنٹ کی بھی منظوری دے دی نوٹفیکیشن کے مطابق جنرل آسم منیر اور جنرل ساہر شمشاد مرزا کی جنرل کی عوضے پر ترقی تین سال کے لیے کی گئی آرمی چیف کی تاہیناتی کا اطلاق انتیس نویمبر اور چیرمن جان چیف ساف سٹاف کمیڈی کی تاہیناتی کا اطلاق ستائیس نویمبر سے ہوگا چیرمن جان چیف ساف سٹاف کمیڈی جنرل ندیم رزا کے اعزاز میں البدائی تقریب کا انعقاد تینوں افواج کے چاہ خوچوبندستے نے جنرل ندیم رزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رزا نے امانداری انصاف سے خدمات سر انجام دینے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جنرل ندیم رزا اکتالی سالہ شاندار فوجی خدمات کے بعد کل ریٹائر ہو جائیں گے سٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرح سود ایک فیصد اضافے سے سولہ فیصد تک جا پانچی سٹیٹ بینک کے مطابق بینکوں کے لیے پالیسی ریٹ سولہ فیصد کر دیا گیا ہے مہنگائی کا دباؤ مسلسل اور توقعوں سے زیادہ ہے شرح سود بڑھانے کا مقصد مہنگائی کو بڑھنے سے رکنا ہے فیصلے سے مالیاتی شعبے میں استحکام آئے گا مزر اعظم کا ترکی کا دو روزہ سرکاڈی دورہ ترک سودر طیب اردگان اور نیول چیف ارمیر الانجد خان نیازی کے ساتھ پین ایس خیبر کو لانچ کیا آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ آج دنیا کو تنازیات کا سامنا ہے اگر آپ امن سے رہنا چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا ترکی نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا طیب اردگان دور اندیش رہنما ہے ترک تاجر پاکستان میں سرمایہ کری کریں ترک سودر رجب طیب اردگان کہتے ہیں کہ پاک ترک ماہرین ملجم منصوبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں دو طرفہ دفاع تعاون باہمی تعلقات کا بنیادی ستون ہے پاکستان اور ترکی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے ورادرانہ اور تاریخی تعلقات ہیں پاکستان کے سلاب سے متاثرہ بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی دہشتگردی کے خلاف ترکیہ اور پاکستان متحد ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو جانی اور مالی نقصان پہنچا سی پیک منصوبے سے خطے کی ترقیہ اور خوشحالی کا نیا دار شروع ہوگا عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں بے پنہ اضافہ ہوا وزرعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس ترک سادر طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف بھرپور اخدامات کیے ہر مشکل وقت میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا جو ہے ایک مشترکہ ذمہ داری ہے یہ کوئی صبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے کوئی تفریق نہیں ہے اس میں یہ مشترکہ ذمہ داری ہے ہم پچھلے چار سال جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہمارا حال ہوا ہے یعنی ہمارے علاقوں میں ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہمارے علاقوں میں ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہم کو شکایت نہیں کر رہے ہم اس کو ایک سیاسی حقیقت جو ہے کہ اس کو اکسٹک کر لیا ہم نے وزیر دفاع خاج آصف نے اتحادیوں سے سیلاب متاثرین کے مدد تیز کرنے کی درخواست کر دی بولے کہ نباز شریف رماسال کے اختتام سے پہلے وطن واپس آ جائیں گے تحریک انصاف نے چار سال میں کوئی ترقیات ہی کام نہیں کیا سیلاب زدگان کی بلا تفریق مدد ہونی چاہیے سندھ میں سیلاب کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا غزائی قلت کا بھی خدشہ معاملہ کابینہ میں اٹھاؤں گا عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اخدامات کیے جا رہے ہیں وزیر اعلی بنجاب چوتھے پرویز جلاہی کی ایم پی اے زہیر الدین سے ملاقات میں گفتگو حلقے کے مسائل ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال یہ کہتے ہیں کہ احساس راشن پروگرام اور صحتکار کا دارے کار وسی کر دیا عمران خان ملکی سیاست کا محفظ ہے سیلاب کی جو تباہ کاریاں تھیں اور تیرہ جون سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا وفاقی حکومت کو بلوچستان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ترجمان بلوچستان حکومت فرازیم شاہ کی پریس کانفرنس بولی کے سیلاب متاثرین کی وہالی کامل تیزی سے جاری ہے تمام علاقوں میں سیلاب سے نقصانات کا سروے مکمل کر لیا میڈیا نے سیلاب کی آفت کے دوران بھرپور کردار ادا کیا عامی کروکی ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انقاد سلدر آریفل بی آرمی چیف جانو خمرتاوید باجات شرمن پی سی بی اور کھلاریوں کی شرکت سلدر مملکت کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاندار کارکنبی پر کھلاریوں کی تعریف کہا کہ چیلنجز کے باوجود ٹورنمنٹ کے فائنل تک رسائی کی امید ہے کہ کھلاری آنے والے ٹورنمنٹ میں کامگیابیاں حاصل کریں گے قومی کروکی ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے تیاریاں جاری اسلام آباد کلمب میں کھلاریوں نے بیٹنگ بالنگ اور فیلنگ کی بھرپور پریکٹس کی پریکٹس سیشن تین روز تک جاری رہے گا انگلینڈ کریکٹ ٹیم ستہائیس نویمبر کو اسلام آباد پہنچے گی اٹھائیس نویمبر کو دونوں ٹیمیں راورپنڈی کریکٹ سٹیڈنی میں پریکٹس کریں گی